الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علاملہ نبی عبادہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ واللیل اذا سجا صدق اللہ العظیم محترم سامعین اور سٹیج پر جلوہ فروز خطبہ اعزام اور مختلف دینی جماعتوں کے رہنما میں صرف ایک بات ارز کر کے بات ختم کروں گا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جا بجا ذکر کیا ہے صفات کا ذکر کیا ہے کہ میرے محمد ایسے چہرے والے ہیں میرے محمد ایسی ظلفوں والے ہیں میرے محمد اتنے حسین جبیر آنکھوں والے ہیں جناب والا ان کی زبان ایسی ہے ان کی پلکیں ایسی ہیں علماء سٹیج پر موجود ہیں عوام الناس میں علماء موجود ہیں میں ان سب سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں سنو اللہ رب العزت نے قرآن میں حضور کی ذات و صفات کا ذکر کیا ہے جب آمال کا ذکر آتا ہے اللہ نے حضور کو چھوڑ کر کے حضور کے صحابہ کا ذکر کیا ہے حضور کی ذات و صفات کا ذکر قرآن کرتا چلا گیا ساتھ ساتھ جب آمال کا ذکر آیا تو حضور کو چھوڑ کر کے حضور کے صحابہ کا ذکر کیا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ذات بھی ضروری ہے آمال بھی ضروری ہے صفات بھی ضروری ہے جہاں حضور کی ذات کا صفات کا آمال کا ان سب کا وجود صحابہ کے آمال کا وجود حضور کی ذات کے ساتھ ہے اللہ کے قرآن کے ساتھ ہے لہذا حضور کی ذات کو صحابہ سے جیسے جدا نہیں کیا جا سکتا جہاں تک قرآن کریم نے حضور کی ذات و صفات کا ذکر کیا ہے صحابہ کے آمال کا ذکر کیا اس ذات والے نبی کے جو ساتھی ہیں یوں آمال کیا کرتے تھے ایسا ذکر کیا کرتے تھے گویا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا دفاع در حقیقت حضور کے آمال کا دفاع ہے حضور کی ذات کا دفاع ہے لہذا ہمارے ذمہ یہ فرض بنتا ہے ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقدس جماعت کا ہر حال میں دفاع کریں گے اور ایک بات عرض کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں سکردوں کا وہ وہ یہودی النسل جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں فلان بن فلان کا بیٹا معاویہ کی ذات پر تبرہ کرتا ہے میں اس بے نسلے کو کہتا ہوں تیری ذریعیت پر ہمیشہ سے لانت برستی رہے گی تو لانتی ہے تو خبیص النسل ہے خمینی ذریعیت پر ہمیشہ سے لانت رہے گی انشاءاللہ